اسلام علیکم میری یوٹی فیملی اسلام علیکم آج ہم آپ کو چنے وارے چارل بنانے کی رہستی بتا رہے ہیں چنے وارے چارل بنانے کیلئے سب سے پہلے تو آپ چنے لیں گے اور ان کو اُبال لیں گے اُبالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو چنے بھی ہوکے رکھ دینے ہیں سبو پھر اس کو پریشر ککر میں لگا لیں ساتھ نمک ڈالیں ہاں دی چمچ اور ان کو اچھی طرح وائل کر لیں اسی طرح میں نے تقریبان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چاول بھوٹ کھلے کھلے اور اچھے بنے چاول لنبے ہوں تو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے چاول لینے ہیں اور ان نے تقریبان چاول بھٹھانی سے آدھا ہنٹہ پہلے آپ نے نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے صاف کریں而已 اور نیمific Serv Medicare Beispielxiule ومیر دھوئی میں بھگو کریں آدھا ہنٹے کے لئے رکھیں میں نے ان کو بھگو کر آدھا ہنٹہ پہلے رکھ دیا تھا دو ادھر تماؤٹر لیے ایک چمچ ادھر کلیسن کا پیسٹ ہے سمس مرچ ہے پھر ہم نے جو گرم مسالہ اس میں ڈالنا تھا لوتین لونگ ہیں دارچینی کے ٹکوے ہیں بادیان کے پھول ہیں موٹھی الاجچی ہے پالی مرچ اور زیرہ ہے پیاز میں نے دو ادھر دینے ہیں ان کو ان ساتھ آدھا کپ تیل ڈال کے فرائی کرنے کے لیے کلیے پہ چڑھا دیا ہے باقی اس میں جو نمچ میں سوہرہ ہم نے ایڈ کرنے ہوں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بکاتے جاؤں گیوں تیل ہم پیاز گولڈن برونگ کریں جیجے دیکھیں کہ ہمارے جو پیاز ہیں وہ گولڈن برونگ ہو چکی ہیں اب ان کے اندر میں تماؤٹر ایڈ کروں گی میں جیجے دی اللہ جس GOT ہے اب ان کے اندر میں اک Bunu جھنادے لے جاNeک آپ نے بہت زیرہ کرنے کے آخر مرچ کرتے ہیں اور چاہی کے ساع pigs آپ نے خیال کرنا رہی ہیں لمحبے کا نام آپ جاتے ہیں تماتل ہمارے پیاس پر گون کرنے کے بعد تماتلیں اگ کریں تماتل جو ہے وہ اچھی طرح گل جائیں گے میکس ہو جائیں گے ہماری ریسکی آپ کو سروری جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ویڈیوز کو دیکھا کریں ملک کا سکتا ہے اگر اسے لائک کریں اگر اسے لائک کریں ہمارے چینل کو دیکھا کریں چینل کو ملک کریں بلک کریں اگر اسے لائک کریں اگر اسے لائک کریں پیسٹ ایک سکتا ہے کافی میرے پاس ایک کلو چاول ہیں تو میں یہ تین چمچ نمت کے ایڈ کر دیئی ہیں آپ نے اپنے تیسٹ مقابل اس کی گونچٹی رکھنی ہے تھوڑی سی اس میں میں ریڈ میرچی ایڈ کریں ساتھ ایک سس کی ہلتی کی ایڈ کر دیئے اٹھو ساتھ اٹھو فیشڑی ریڈ میرچ زیادی اٹھوپسیکشکششکشششکشب جاتھوپسیکششگ سبپسیکشششن رب filet اب کیوں کی میرے آپ کے پاس کتنی کپ چاول ہے پھر اس کے مطابق ہی آپ نے اس میں پانی بھی ایڈ کرنا ہے میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے کنوڑ کیوڈ کنوڑ کیوڈ پلوہ جو ہے وہ اس کی ایک کیا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے اس سے ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کے پلوہ کا پانی کو بال آگیا ہے اس کی جھوٹی بھتیار ہوگئی ہوگی جوہم نے کنوڑ کیوڈ پھر اس میں ڈالا تھا اب اس میں آپ چاول ایڈ کر دیں جو آپ نے بھکو کے رکھے ہوئے تھے ساتھ یہاں اس میں چنے ایڈ کر دیں گے اچھا یہاں پہ آپ کو میں ایک جو ہمارے ہاں بہت چلتا ہے طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کے ہاتھ اپنا اچھے سے دھولیں صاف کر لیں آپ نے اگر دیکھنا ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پانی آپ کا کم تو نہیں ہے آپ اپنی فنگر لیں اس کو ڈپ کریں یہ جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری یہاں تک ڈپ ہوئی ہے اگر اتنی آپ کے نیچے چاول ہیں اوروپر پانی ہے تو آپ کو پرفیکٹ پانی ہے اس میں آپ کے چاول بہت اچھے سے پک جائیں گے اب ہم اس کو پانی کو خوشک ہو چکا ہے یہ پانی کا بلکل خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم ان کو دم پہ لگا دیں گے اس کو دم پہ رکھتی ہے ہم نے دم پہ رکھا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ ان کو دم آ چکا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے چاول کھلے کھلے بنے ہیں ایک ایک دانا یہ دیکھیں جی پلاو چننے والا پلاو اور ساتھ سیلٹ تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری چینل سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پورن پوٹس ہیں بہت بہت شکریہ